اسلام علیکم ناظرین آج کے اس پر میں ہم لوگ جانیں گے حضرت شاہ خیدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ناظرین سب سے پہلے میں کچھ شاٹ میں آپ کو باتیں بتاہوں گا اس کے بعد ہم واقعیات کے طرف آئیں گے واقعیات سنیں گے ان کے بارے میں حضرت شاہ خیدی رحمت اللہ علیٰ کی جو پیدائش ہوئے وہ بنکپور میں ہوئے حضرت شاہ خدی رحمت اللہ علیہ کے پیدائش نام قادر رکھا گیا حضرت شاہ خدی حسنی اور حسینی ہیں آپ حضرت سید حمزہ حسینی قادری بیجابور کے خاندان سے ہیں آپ کے والد کی مزار برگی میں ہے اور والدہ کی مزار جو ہے وہ بنکاپور میں ہے آپ دینی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سے حاصل کی آپ کو بچپن ہی میں آپ کے ماموں حضرت علاودین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سید عبدالرزاق قادری نے خلافت سے نوازا تھا آپ کے شادی آپ کے ماموں سید عبدالرزاق قادری کی بیٹی سیدہ مریم بی بی سے بنکاپور میں ہوئی تو چلے ناظرین اب ہم واقعیت کی طرف بڑھتے ہیں سسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا نانا ہے حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کے حضرت علاودین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی وفات کے کئی دنوں کے بعد آپ کی بیوی کی بھی وفات ہو جاتی ہے یہ خبر حضرت علاودین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی بڑی بیٹی سیدہ ولیمہ بی بی جو بیجابور میں حضرت سید حمزہ حسین قادری کے خاندان میں سید قادر باشا خادری کے نکے میں دیئے تھے ان کو پہنچتی ہے جیسی خبر ملی کے والدین کی وفات ہو گئی ہے غم میں نڈھال ہو گئی اور رونا شروع کر دیتی ہیں اور بنکاپور چلنے کا ارادہ کر لیتی ہیں سیدہ ولیمہ بی بی اسی وقت امید سے بھی تھی پھر بھی دکھ بھرے خبر سن کر اپنے آپ کو روک نہ سکی اور چلنے کا ارادہ کر لیا کیسے بھی کر کے بیجابور سے بنکاپور تشریف لائیں اور سیدہ دونوں کے مزارات پر پہنچتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں روتے روتے ہچکیاں باندھ لیتی ہیں اسی غم میں تھی کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہیں اور سیدہ ولیمہ بی بی کی بھی وفات ہو جاتی ہیں یعنی حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اسی وقت ان کی بہن جو سات میں ہی تھی وہ دیکھ کر غم سے رونا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ ابھی علاودین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کا اور ان کی بیوی کا غم دور نہیں ہوا تھا کہ سات میں ہی ان کے بڑی بیٹی کی بھی وفات ہو جاتی ہے ماں اپنے بچے کی بھولی بھالی صورت کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ نہ سکی اب غم اتنا تھا کہ حضرت کو بھول گئے اور کسی نے حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کو ستہ پل کے درخت کے نیچے لٹا دیا اور ان کی والدہ کو دفنانے میں لگ گئے کسی کو حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کا خیال تک نہ آیا کہ بچہ درخت کے نیچے لٹا دیا گیا اسی غم کے ساتھ تین دن گزر جاتے ہیں چوتے روز صبح صبح حضرت علاودین شاہ خادری کی چھوٹی بیٹی کو یاد آتا ہے کہ بچے کو کہاں لٹا دیا گیا اور اس بچے کے پاس جاتی ہیں یہ دیکھتی ہیں کہ بچہ تین دن سے فاقے میں نہ بچھونا اور نہ اڑھنا زمین پر درخت کے نیچے لٹا دیا گیا اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے جیسے علاودین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی بیٹی کی نظر پڑتی ہے کہ ایک دم دل سے رو پڑتی ہیں میرے لال اور لپک کر اس لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے بچے مسلسل تو نے تین راتیں بھیگی راتیں برداش کی ہیں اور سردی بھی ہیں اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو کلیجہ چیر کر بٹھا لیتی ہے تجھے تھوڑی بھی آنچ نہ آنے دیتی افسوس صد افسوس کے کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہے اور تیرے ہونڈ بھی سو گئے ہیں تو تیری ماں کر لاؤں تو کہاں سے لاؤں وہ تو چل بسی یوں باتوں کو دھوراتے ہوئے بلک بلک کر رونا شروع کر دیتی ہیں یہ سب دیکھ کر حضرت کے مامو اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا یہ سب دیکھ کر سب رو پڑے اور مامو نے کہا خدا یہ کیا عذیتیں ہیں سہینی پڑ رہی ہیں کوئی رنج کی انتہا ہے یا نہیں اس سانحہ کو دیکھ کر سب رو پڑے اس کے بعد دائیوں کی تلاش میں شہر اور گاؤں میں دھونڈنا شروع کر دیتے ہیں پھر دائیاں مل جاتی ہیں پھر دائیاں ایک ایک کر کے دودھ پیلانا شروع کر دیتی ہیں لیکن حضرت شاہ خادر رحمت اللہ لہے کہ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کار بچہ کس کا دودھ پینا پسند کرے گا بہت کچھ کر کے دیکھا لیکن بچہ دودھ نہیں پیا آخر کار حضرت شاہ خادر رحمت اللہ لہے کے مامو سید عبد الرزاق قادری نے اپنے چھاتی کو لگاتے ہیں تو بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے حضرت خوب سیر ہو کر دودھ پیتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں کھڑے جتنی دائیاں تھی پریشان ہو جاتی ہیں بھلا ایک مرد کے چھاتی میں دودھ کیسے آئے گا پھر تو ان ہستیوں کا روب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے پھر حضرت شاہ خادر رحمت اللہ لہے کا نام قادر رکھا جاتا ہے یوں مہ بہ مہ سال بہ سال گزر جاتا ہے بچے کی مسررت و راحت والی زندگی اپنے ماموں کے ساتھ بسر ہوتی رہتی ہے دنیات کی تعلیم آپ نے اپنے ماموں سے سکھی جب بارہ سال کی عمر میں قدم رکھے تو سائر و تفریح کھیل کود میں خوب دلچسپی لینے لگے کبھی کبھار شہر کے گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ شہر کے گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک سپائیوں کا قافلہ وردی پہنے جا رہا تھا آپ کو بہت پسند آیا تو آپ نے بھی ویسا ہی لباس سے بطن کر لیا اور شہر بنکاپور کے گلیوں میں گزرتے ہوئے نکلے اور گھر پہنچتے ہیں مامو دیکھ کر حیران ہوئے اور قادری کو دیکھنے لگے یہاں تک کہ خود بخود آنکھوں میں آنسو رواندوں ہو گئے قادری نے اس حال پر ملال کو دیکھ کر کہا کہ مامو جان آپ کو کس بات کا غم ہے کہ آپ رو رہے ہیں مامو نے نصیت آمیز لبسوں میں کہا بیٹا ہم فقیروں کو یہ لباس سیوہ نہیں ہے ہمارے لئے فقری لباس ہی بہتر ہے یہی تو ہمارے زندگی کا پیش خیمہ ہے سیدوں کو ایسی ردیش نہیں ہوا کرتی جو تم نے اس وقت اختیار کر رکھی ہے ہمیں نہ کسی ساز و سامان کی ضرورت رکھنی چاہیے فقیرانہ سجدج کر رہنا چاہیے زمین اپنا بستر ترختوں کے پتے اور سہرائی بوٹیاں اپنی گزہ ہونی چاہیے تم آلِ نبی اولادِ آلی ہو انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا پاس و احساس رکھنا چاہیے چونکہ وہ دنیا کی سادکی کا سبق پڑھایا کر دے تھے مگر تم ہے کہ میرے پاس بے خوف و قطرے چلے آئے ہیں یہ نصیت بھری باتیں سننے لگے اور اتنا کہنا تھا کہ قادری کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اسی وقت لباس کو اتارا دوسرا لباس پہنے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی مامو جان مجھے طریقت کی باتیں ذہنسین کر دیجئے کہ وہی باتیں ہمہ وقت مد نظر رہیں اور اسی پر کار بند رہوں بھولے سے بھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائیں پھر اسی وقت حضرت شاہ خادر رحمت اللہ علیہ کو سید عبد الرزاق قادری نے خلافت سے سرفراز فرمایا سید عبد الرزاق قادری آپ کے خاص مامو اور مرشد حقیق ہیں وہ اپنی دختر نیک سید مریم بی بی کو آپ کے ساتھ نکاح میں دیا آپ کی شادی بنکاپور میں ہوئی دلہ دلن وہیں فرحت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے ایک روز حضرت شاہ خادر رحمت اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ میرے گھر والے جو بجاپور میں ہیں چچاؤں کو جاں ملوں ان کی دید بوسی قدم بوسی صفیزیاب ہو جاؤں مامو سے معدبانہ عرض کی کہ مامو جان اجازت دیجئے کہ میں میرے اقارب جو بھی بجاپور میں مقیم ہیں جا ملوں اور دل کا ارمان نکالوں مامو نے بھی اجازت دی اور بجاپور جاد آقل ہوئے اور چچاؤں سے ملاقات کی آپ کے خاص چچا سید شاہ علی قادری بدو باش اختیار کریا ہوئے تھے وہ اولاد سے محروم تھے حضرت شاہ قادر رحمت اللہ علیہ کی آمد سے باغ باغ ہو گئے سینے سے لگایا بہت پیار و محبت سے پیش آئے خاطرداری کی اسی طرح خوشی خوشی دو ماہ کامل گزر گئے ایک وقت حضرت شاہ قادر رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا اور چچی ماں سے دست بست ارز کی کہ اب مجھے چلنا چاہیے اجازت دیجئے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور آئندہ کے خیالات پر حاوی ہو جاؤں خداوند کریم نے مجھے اپنے فضل کرم سے ولی بنایا اور مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے وہی کرتا رہوں گا اسی لئے تمہارے پاس رہنا ممکن نہیں چچی ماں نے بسد رنج و علم کہا کہ اے نور نظر میں سوچی تھی کہ تم یہی رہنے والے ہو ہمیں ایک اولاد ملی تھی ہماری تمنا و آرزووں کا گلتادی میں زیست تازہ و شکفتہ رہے گا تو اب جانا چاہتے ہو آہ آپ وہیں سے نکلے اور کئی دنوں کے بعد اپنے پیر کی خدمت باورکت بنکا پور میں آئے اور درگا میں چچی ماں کی اولاد کے لئے دعا کی اللہ نے آپ کی دعا قبول کی آپ کی چچی ماں کو اولاد نصیب ہوئی ناظرین یہ تھا کچھ ہسٹری ان کے بارے میں آگے اور ایک ویڈیو ہے اور ایک ان کے ہسٹری ہے جو بنکا پور سے گوی میں آ کر اکیلے بیٹھے تھے سات سال وہ بھی میں نے نیچے لنک دے دیا ہوں وہ بھی جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ویڈیو بھی آئے گا جہاں پر ان کی وفات کا ذکر ہے الحمدللہ اس میں بہت سارے معلومات ان کے ہیں اس کے بعد اور ایک ان کی بیٹک ہے جو شہنور سے بنکا پور کیسے گئے ناراض ہو کر یہ بھی انشاءاللہ ویڈیو آنے والی ہے یہ سارے ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا آگے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ چار ویڈیو حضرت شاہ خادی رحمت اللہ لے کے سارے آپ کو معلومات ہو سکیں